سٹاک ٹریکٹ اور انگلینڈ کے خلاف پاکستان دوسرے ملتان ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل آج پانچ وکٹ پر 259 رن سے آگے ملتا ہے 259 رن سے شروع کر رہا ہے کل کے دن کے خاص بات رہی دیبیوٹانٹ کامران غلام جن کی ہم یہاں کتنے عرصے سے بات کر رہے تھے جب یہ ٹیم اناؤنس ہو رہی تھی جب وہ چیپینز کپ چل رہا تھا تب ہم نے باقاعدہ رولہ ڈالا ہوا تھا اور شاید ہمارے رولہ ڈالنے کی وجہ سے ہی پھر انہیں ریزرب میں رکھا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں اب موقع دیا گیا ہے لائیو آن نیشنل ٹی وی آپ کریڈٹ لے رہے ہیں اس بات کا کیونکہ ہم نے رولہ ڈالا تھا ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریکٹنگ مائنز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ڈیپیٹی سپورٹس ایڈیٹر ہیں راشت بھائی ہیں سکندر ہیں اور انہیں ڈیبیو میچ میں اور یہ کامران کا نام اب سے نہیں لیا جا رہا بائی دوے جیو نیوز پہ بکرز ہی ہی ہز بین ایک کنسیسٹنٹ پفارمر آف دومیسٹک کنسیسٹنٹ پفارمر آف دومیسٹک اور اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا اور اس کے بعد جو بات کیوں کہہ رہے ہیں بیتاب تھا وہ لڑکا چار سال سے موقع میں لیکھے لیے اور بیتاب اسنا تھا کہ نظر بھی آ رہا تھا کل ان کی پلے میں کیونکہ انہوں نے نو چوکے اور ایک چھکا کیا اور اس کی مدد سے سینچری جو تھی وہ مکمل کی ہے اور اسی پہ ذرا ہم بات بھی کریں گے راشد عطیف صاحب ہمارے ساتھ پہنچود ہیں راشد بھائی تھانکیو سو مچ راشد بھائی مطلب ہم اسی فلاتفارم پہ کتنے عرصے مہینوں سے بات کر رہے تھے کہ کامران غلام کو موقع ملنا چاہیے اگر ہم دومیسٹک کے پرفارمرس کو موقع نہیں دیں گے ڈس ہارٹ بھی ہوتے ہیں مطلب اور ظاہر ہے ہمارا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ بڑا اچھا رہا کل کی جو پچ کنڈیشنز ہیں اس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں کامران نے سینچری تو بنا لی لیکن اس کی ٹیکنیکالٹی اس کی سکیل کے اوپر بھی ہم چاہیں گے آپ روشنی ڈالیں بہت زبرز ڈیبی ہوا ہے ڈیم ڈیبی ہوتا ہے اور ایک ایسے پلئیر کا جس کو موقع نہیں مل رہا 2019 میں ان کو پہلی دفعہ پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کیا تھا کیونکہ 2019 اور 2020 کے سیزن میں ان نے پاکستان کا ریکارڈ کیا تھا کاردازم کرافی میں 36 سالہ ریکارڈ بریک کیا تھا اور جس طرح کی ٹیکنیک ہے اسپیشلی سپننر جس طرح تو وہ کھیلتے ہیں اور آپ نے کل دیکھا بھی ہوگا جس طرح پاکستان کا استعمال کیا اور جس طرح سے بول کو آنے دیتے ہیں اپنی طرف اور سٹرائک کو روٹیٹ کرتے ہیں بہت زبرز بیٹنگ کیا بہت لبا انتظار کرنا پڑا آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے سری لنکہ گئے ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے پانگلہ تیج گئے پاکستان ٹیم آرہی اس ٹیم میں موجود ہیں لیکن ان کو پلائنگ ٹیم میں موقع نہیں مل رہا تھا اور وہ مسلسل رنس کر رہے تھے مسترک سیزن میں چاہے وہ ٹی ٹوینٹی کی ٹورنمنٹ ہو چاہے وہ ونڈے کا ہو چاہے وہ پیڈرم ٹراپی ٹور ڈے ٹورنمنٹ ہو ہر جگہ انہوں نے رنس کیے اراؤنڈ فٹی کی ان کی اپیٹی لیٹ آئے درست آئے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو ہمارے ایر گرد بہت سارے پلائر گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو پرک نہیں سکتے ہم دیکھ نہیں سکتے ہم کھلا نہیں سکتے جس کی وجہ سے ہم پودی یہ بول دیتے کہ ہمارے پر پلائر نہیں آ رہے بہت ساری مثال ہیں اس سے پہلے اسمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیس سنچریان کی تھی ان کو پھر موقع ملا تھا پاکستان سے کلنے گا ہمارے سامنے بزبا کی مثال کتنی بڑی ہے مطلب ظاہر ہے جب ہمارے یہاں کوئی بھی سٹار بن جاتا ہے تو اس کی جگہ نہیں بن پاتی کسی نئے لڑکے کی مطلب بزبا نے لیٹ شروع کی آپ کے سامنے ہے کامران اس ٹوئنٹی نائن یئرز اولڈ سو ہم جب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے کرکٹنگ مائنڈ سیٹ ہے یا ہمارا نیشن ناشنل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہماری یہ بس کوئی سٹار بن جا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کو نہیں ہلا سکتے ہیں لیکن اب جب ان کو موقع ملی گیا کامران کو اور آبیسلی یہ ان کا پلے رہا اور فگرز بھی ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں اپنا بھی تھوڑا سا طریقے کا راشد بھائی چینج کرنا پڑے گا کہ ہمیں چانس دینا ہوگا جس طرح سے آپ نے کہا کہ آنے نہیں دیتے اس میں جب بیٹسمن کیپٹن ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہی جس پر ریلائے کرتے ہیں وہی کلیں مزبا اولک جبتے ان کے پاس بڑے اچھے پلیئر ہیں حفیظ تھے عزر علی تھے آسر شفیق تھے یونس خان تھے تو پھر وہاں دیکھیں فواد عالم کی جگہ نہیں بنتی تھی تو بہت سارے پرولمز آ جاتے ہیں یار کس طرح سے اس کو لے کے آئیں گے اگر بیٹسمن اگر بولر کا اگر ہوتا ہے کیپٹن تو پھر بولر کو جگہ نہیں ملتی بہت سارے بولر کو کمانے میں دائے ہوئے جب بات بولر کیپٹن ہوتے ہیں یہ ایشوز ہمارے ہیں رہے ہیں لیکن بورٹ کو انٹرفیر کرنا چاہیے جیس طرح سے اس دفعہ ہوا جیسا بھی ہوا پاکستان ٹیم کے لیے میرے خواہد سے کبھی کبھار چینجز جو ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں اور ایک بیٹسمن ہمیں ملا جو ہمارے گھوم رہا تھا کافی میڈیا میں آپ لوگوں نے بات کی سب نے بات کی کہ اس پلیئر کو کھیلنا چاہیے اور آج وہ کھیلے اور بہت ہی ضبرت کھیلے جن کی وجہ سے پاکستان ایک مستحقم پوزیشن میں تو نہیں بولوں گا لیکن پاکستان ایک ایسی پوزیشن پر ہے جہاں سے آگے جہاں سکتا ہے اچھا ہماری جو پانچ وقتے گریئے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جسنہ شاہن یا عبداللہ شروع میں شروع کا یہ گھنٹہ دیکھیں انٹرکنس ہی تھے ہارٹ بول جو ہے گریپ کر رہی تھی فاس بول اور اسپینر جس پہ سٹوک میکنگ یا اس کے اندر پرالوم ہو رہی ہے جیسے یہ گھنٹہ ہوا دھوپ لگتی ہے تو بول سلو بریک ہو رہی تھی جو کہ مینجیبال ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو وکیٹ گریئے لیکن ان کو کھلنے کا طریقہ چینج کرنا پڑے گا چاہے وہ عبداللہ ہو چاہے وہ شاہ رہے دونوں بڑے اچھے پلیئر دیں انہوں نے پہلے پہلے ٹیس کی پہلی اننگ میں تینشریز کی ہیں لیکن جب آپ ٹیم کو بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اوپنرز کا مین چیز ہوتی ہے کل بھی ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ اوپنرز پاکستان کے جو ہیں ان کی پہلی دفعہ پارٹنشپ دس سے اوپر گئی ہے کتنی آٹھ نو انیس مجھ گئی ہے تو فارمالیشن بولنگ کی ہوئی ہے بیٹنگ کی بہت امپورٹ نیشان تو اور عبداللہ کو میکشننگ میں رنگ کرنے ہوگے اچھا اس پر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ملتان کی وکٹ جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹلی مختلف بحیف کرتی دکھائی دی ہے اور بیٹنگ پہلے کے مقابلے میں تھوڑی مشکل نظر آئی ہے کیا چینج کیا ہے اس پر آپ کی نظر میں ری یوز پیچھے اس میں دوبارہ ہم چھیل رہے ہیں اس میں بیٹنگ پہلے موجود ہیں اور وہ آٹھ دس پیٹ جہاں پہ بیٹنگ کھڑا ہوتا ہے وہ زیادہ خراب ہے لیکن جہاں پیچھ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ خراب نہیں جی طرح سے ہم نے سپنرز بہت زیادہ کھلائیں شاید یہ پیسر کو زیادہ ہلپ پل کریں کل آپ نے دیکھا ہوگا ریورس سوئنگ ہو یا اپ اینڈ ڈاون ہو یا ٹو پیس باؤنس ہو یا پیس ہو تو اس میں پیسر کو زیادہ ہلپ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ سٹوک میکنگ آگے جا کے اتنی اچھی نہیں ہوگی اگر اسپنن ہوتا ہے بریک ہوتی ہے تو پاکستان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ پاکستان آلیڈی تین سپنر سے جا رہا ہے تین سپنر ہمارے جنوری 2023 میں کھیلے میں تیسٹ میچ اور رائی تو 2022 میں کھیلے میں تو گیٹ پاکستان تو ہمیں شاید اس تیسٹ میچ میں پیسر کی کمی بیسو ضرور ہوگی تینکیو تینکیو راشپای گیر پاکستان گیر پاکستان